تاریخ اسلام میں اہل بیعت کی بہت زیادہ امیت ہے اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا آج لیکن جماعت احمدیا کہ کتابی لٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا لیکن کسی محفل میں یا کسی خریدہ ہو چکا ہے میں نے اس کا ذکر نہیں سنا خریدہ ہو چکا ہے ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کیلئے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شعر نبی کے طور پر ہمیشہ کیلئے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا اس لئے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے خریدہ نہیں پہنچایا نقصان پہنچایا اور گہرہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے تات احسان سراموشی کا ادھار کیا گیا ہے اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بیہرمچی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مظاہر کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بیزتیاں کروا کروا کر مظاہر کو زندہ کرے اس لئے صرف شیعہ مقررین کا ایک تقسالی کا فکرہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے ان کے اخلاق ان کے عمال حسنہ سے ہے اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں واقعہ کربلا سے پہلے تھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر اتنے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا دشمنوں نے کہ اب وفات پاس شہید ہو رہے ہیں انہوں نے شہید نہیں کہا انہوں نے خطر کر دی اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے تقریف ہوئی ہے اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاید ہیں اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے مہد اپنے رحم سے ان کو بچا ریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی شہادت سے تو اتنا نقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نام بچاتا ہے اس کا بہت بڑا مخصان ہونا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی دردناک واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے اور پہلوں کے لئے بھی استغفار جائز ہے آئندہ لوگوں کے لئے بھی استغفار جائز ہے فران کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباؤ ازاد کے لئے بھی استغفار کرو پس میرا تو یہ رجع عمل ہے کہ جب میں علاقہ دردناک واقعہ پڑتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے اگر وہ آنکھیں کھول کر ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ خیضہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلطیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا اور اس لیے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابحام کے پردیں ہیں کہ شیعہ روایتیں سنی روایتیں ان کے اندر فرق اور اصناد الگ الگ اور واقعہ ایک لیکن مختلف طریق سے بیان ہوا ہوا اس لیے ان باتوں پر جج بیٹھنے کا اس کو حق ہے جبکہ ہمارے فیصلے سے فرق بھی نہیں پڑنا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور خیامت پر بات کرنا ہے تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے اختلاف کیا جائے یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آتھو دے گا اس لیے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے امت بیس میں سے دو نین ہو گئی پھٹ گئی اور اگر شیعہ سنی امت دو ایک امت شیعہ سنی دو امت ہمیں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترفیق کہیں سے کہیں پہنچ جانی تھی بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے ہلاکو خان کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ ہوا ہے جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا اس لیے میرے نزدیک اگر آپ اجازت دیں مادرت کے ساتھ میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس واقعہ سے اسلام زندہ ہوا ہے اس واقعہ سے اسلام کی زندگی کو بلہ سخت صدمہ پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں لیکھ رہے ہیں شکریہ